اسلام علیکم حج نمرا ٹی وی پر حج ٹریننگ کی کلاس سیون کے ساتھ حاضر خدمت ہوں روزہ رسول پر سلام پیش کرنے کا طریقہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنے کے لیے جالیوں تک آ جائیں خواتین کے لیے ان جالیوں کے درمیان پردہ حائل ہوتا ہے اور تھوڑا سا الگ حصہ خواتین کا مختص ہے لیکن مرد حضرات کے لیے این جالیوں کے سامنے ہی حاضر ہو کر سلام پیش کیا جا سکتا ہے سلام کے کلمات نیچے آپ کو ایرو کے نشان کے ساتھ موجود ہیں ان کو بغور پڑھ لیں یاد کر لیں اور نام کے ساتھ سلام پیش کریں سلام صحیح مخرج اور تلفز سے ادا کریں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احتیاطیں کیمرہ موبائل فون جوتے اور کھانے پینے کی اشیاء روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں لائیں حجوم کو تکلیف نہ دیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگانا چومنا جھکنا جیسے عمل حد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیمات کے خلاف ہیں یعنی ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان چیزوں سے بنا فرمایا ہے لہٰذا آپ بھی ایسی حرکت نہ کریں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں میں جھاکنے سے گریز کریں اصل روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چار دیواروں اور سبز کپڑے کے پیچھے ہیں لہٰذا آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا قدیم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور ریاض الجنہ قدیم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشاندہی کے لیے ستون پر چھت کے قریب ہرے رنگ کی الٹی محرابیں بنی ہوئی ہیں جو کہ آپ کو اس وقت تصویر میں بھی نظر آ رہی ہوں گی ریاض الجنہ یعنی جنت کا باق ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان موجود جگہ کو کہتے ہیں جس کی دو نشانیاں ہیں سبز کالین باقی پوری مسجد میں سرخ کالین ہے اور سفید ستون ریاض الجنہ ریاض الجنہ میں مجموعی طور پر چھ ستون ہیں جن میں سے صرف تین تک رسائی ممکن ہے ریاض الجنہ میں ستونوں پر ستون کا نام سبز گول دائرے میں عربی میں سنہرے رنگ سے لکھا نظر آئے گا ریاض الجنہ سے متصل موزن کا چبوترہ ہے اصحاب صفا کا چبوترہ بھی قریب ہی ہے ریاض الجنہ کے ستون ستون ہنانا ستون آئیشہ رضی اللہ ستون ابی لبابا رضی اللہ ستون سریر ستون ہرس ستون وفوت یہ ان ستونوں کے نام ہیں جو کہ ان ستونوں پر آپ کو لکھے ہوئے بھی نظر آئیں گے زیارت مدینہ منورہ جنت البقی مسجد خوبہ مسجد قبلتین مسجد ابیزر رضی اللہ اور مسجد اجابہ مسجد سقیہ مقام غزوہ خندق سات مساجد مسجد غمامہ جبل احد تیر اندازوں والی پہاڑی باغ سلمان فارسی رضی اللہ مدینہ سے خریداری عمومن خجور اور جڑی بوٹیاں مدینہ منورہ کی مقصود سوقات سمجھی جاتی ہیں جڑی بوٹیوں میں روغن بلسان میں بہت زیادہ دھوکہ ہوتا ہے اصل روغن سو ریال سے اوپر کا معمولی مقدار میں ملتا ہے خجوروں کی مارکٹ پر پاکستانی سرائی کی بھائیوں کی اجارہ داری ہے تقریبا ہر دکان پر پاکستانی ہی ملتا ہے خجور میں بہت دھوکہ ہوتا ہے اچھی طرح دیکھ کر خجوریں خریدیں اچھی کالٹی کی اجوہ خجوریں سخت اور اندر سے نرم ہوتی ہیں اور نیچے باریک لکیریں ہوتی ہیں یاد رکھئے گا انشاءاللہ اس کی بھی ویڈیو بہت جلد میں بنانے والی ہوں کہ آپ کو اس کی صحیح سے پہچان کرا دوں گی کہ اجوہ خجوریں دکھنے میں کیسے اور کس طرح کی نظر آتی ہیں اور آپ دھوکہ نہ کھائیں انشاءاللہ انتظار کیجئے جیسے ہی یہ ویڈیوز جو ٹریننگ کی ویڈیوزیں ختم ہوں گی تو پھر ہم اجوہ خجوروں اور بہت ساری دوسری چیزوں کی ویڈیو بنائیں گے تاکہ آپ کو وہاں کوئی تکلیف نہ ہو اجوہ کا ریٹ عموماً 35 ریال کے قریب ہوتا ہے اجوہ اور کلمی خجور بہت مماثل ہوتی ہے یعنی ایک دوسرے سے بہت ملتی جلتی ہے تو دھوکہ نہ کھائیں اور انشاءاللہ ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو بہت ساری ایسی نولیج کی ویڈیوز ملیں گی کہ آپ کو وہاں پر جا کر کوئی تکلیف انشاءاللہ نہیں ہوگی مدینے سے واپسی احرام باندھنا ہوگا آپ کو یعنی کہ اگر آپ مدینے سے عمرے کے لحاظ سے مکہ کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو احرام باندھنا ہوگا اور مسجد میکارد ہے راستے میں وہاں سے آپ کو نیت کرنی ہوگی احرام کی ضرورت اگر یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیجئے کہ آپ اس میں سے کس کیٹیگری میں ہیں تو کیا آپ پاکستان سے ڈائرے گمراہ کرنے جا رہے ہیں مکہ کی طرف یا تو پھر آپ مدینے سے جا رہے ہیں بزید میکارد میں اپنے گروپ کے ہمراہ ہی رہیں اپنی بز کی لوکیشن اچھی طرح نوٹ کر لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ پریشان ہو جائیں اور آپ اپنے گروپ سے الگ ہو کر آپ کو دشواری کا سامنا کرنا پڑے انشاءاللہ نیکس پارٹ میں آپ کو حج کی ادائیگی کا طریقہ اور ترتیب سے آگا کیا جائے گا اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا ورنہ آپ سے کوئی بھی غلطی ہو سکتی ہے اور آپ کا اتنا بڑا فریضہ کسی غلطی کی نظر نہ ہو جائے تو انتظار کیجئے بہت جلد ہی پارٹ ایٹ میں ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت خیال لکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نکیبان